اگر یہ اتنی سٹیٹ فارورڈ بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایس کیو پاکستان کا حصہ ہے اس کے خلافے تجاج کھڑے ہو سکتا ہے تو پھر اپنا بابا روان صاحب اصد کیسر صاحب یہ کیوں ڈنائے کر رہے تھے خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیلف انکریمنیٹنگ ہے اور اسی پہ کل میرے شو میں جو فیصل وابڈا نے کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے میں نے آپ کو کئی مہینوں پہلے ایک آتا کہ عمران خان کی پارٹی کے کلوز جن کو ٹرسٹ کرتا ہے انہوں نے جا کے شوائد ووٹس ایپ وائس نوٹ سب چین دے دی ہیں آج اس کا ایڈمیشن عمران خان صاحب نے خود کر لیا ہے پبلکلی کہ جی ایچ کیو پہ جانے کا میں نے کہا تھا ووٹس ایپ نوٹس پہ رہا اس پہ کیا یہ بھی وہ ابھی کیا کیا اس میں یہ شوائد تو نہیں ہے نا یہ شوائد ہے نا دیکھیں سر ہمیں یہ چیز کی ٹریننگ تو دی جاری تھی نا یہ نہیں کہا جارہا تھا کہ آپ نے گولے اور گولے سے بم بڑھانے لیکن یہ تو ہمیں پتا تھا اور اس وائلنس میں ان کے ساتھ ان کا ایڈوائزر کون تھا یہ کیسے سب کچھ پلان ہوگا جی سلمان یہ کیا اتنی سمپل چیز ہے آپ کے خیال میں جب سے آپ نے اس کو شراغ آف کر دیا جی بالکل سمپل چیز ہے دیکھیں اس میں ہمیں کلابے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جست لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بم بنانے کی ترغیب تھی یا کیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں جب چودہ مارچ کو زمان پارک پہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد جن پلکس میں اٹھارہ مارچ ایک حملے کی صورت پیدا ہوتی ہے وہاں پہ رینجرز کے اور آئی ایس آئی کے لوگ دیکھے جاتی ہیں ان کی شناخت ہوتی ہے اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی اور پارٹی یہ تقاضی کرتی ہے کہ اگر آپ نے گرفتاری کرنی ہے تو وارنٹ لے کر آئیں پولیس کے ذریعے کیجئے یہ پولیس کا کام ہے یہ رینجرز کا یا کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے اور اس کے خلاف اتجاج ہوگا اگر پولیس کے کام میں کوئی اور ادارہ دخل اندازی کرتا ہے تو ہم ضرور اتجاج کریں گے اور اس ادارے کے دفاتر کے سامنے اتجاج کریں گے اب یہ ایک فیصلہ پارٹی کرتی ہے اس میں کہاں کوئی پاکستان کے خلاف بغاوت کا انصر ہے لیکن سلمان جب آپ اپنے پولیٹیکل ورڈکاوز کو کہیں بھیجتے ہیں تو پھر ultimate زمداری the buck stops the leadership کا یہی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے بھیجا تو پھر آپ تو اگر آپ نے کنٹرول میں نہیں تھے اور پھر things went out of hand تو اس پر کیسے آپ اپنے آپ کو لعدہ کریں گے نہیں نہیں بلکل ایسے نہیں ہے دیکھیں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ اور ایک پرمن اتجاج کرو وہ اگر کوئی شخص جا کے وہاں آگ لگا دیتا ہے تو میرا کیسے وہ بنتی ہے میری ذمہ داری بلکل نہیں بنتی وہ جا کے اگر کوئی شخص گولی چلا دیتا ہے تو وہ میری ذمہ داری نہیں بنتی تو بابا روان صاحب اثر کیسر صاحب کیوں اس کو deny کر رہے تھے کیوں کہہ رہے تھے غلط بات ہے نہیں انہوں نے کہا ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا deny کیا ہے کیا کہا ہے میری آج عمران خان صاحب سے ڈیالا جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پتہ بھی نہیں توڑا ان پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے نام لیے لوگوں کے کہ کون اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کوئی ایسا اتجاج نہیں ہوا کہ کہیں آگ لگی ہو کہیں گملا بھی ٹوٹا ہو کہتے ہیں ہم ہمیشہ تلقین رہی ہیں دیکھیں بالکل نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا عدالت پوچھے گی بھی اچھا بتائیے کون لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی جو داخل ہوئے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کا کیا تعلق ہے کیا وہ لوگ اپنے طور پر یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھے دیکھیں جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے اس کو بہت ہی بڑی کوئی بات بتانی پڑے گی یہ کہنے کو کہ میرا دماغ معاف تھا یا انلیس کوئی ڈریکٹلی پروویبل انکریمنیٹنگ لنک ہو شارٹ آف ڈات کچھ نہیں ہو سکتا جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے اور دیکھیں آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس دن جو کچھ ہوا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس کی شفاف جوڈشل انکوائری کرائیے اس میں بیس لوگ ملوث تھے تیس تھے چالیس تھے سو تھے ان کے خلاف مقدمہ چلائیے تو کون سے جج سے کروائیں گے آپ لوگ کی جڈشری بھی تو بٹی بھی ہے نا آدھوں کو آنی ہاتھ مریم دکھاتی ہیں آدھوں کو ٹاو ٹاپ کے لوگ کہتے ہیں تو کون سے جڈشری کرے گی دیکھیں دیکھیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ابھی سرگودہ میں مقدمے چلیں ہیں وہاں پہ جو تنصیبات پہ حملوں کے حوالے سے الزامات تھے سب لوگ ماں بری ہو گئے کوئی شواہد کوئی کسی کے خلاف کچھ پیش نہیں ہو سکا اسی طرح مقدمات جب چلیں گے تو جہاں بھی چلیں گے گوائی تو آنے دے نا شواہد تو آنے دے ان کے اندر خود اتنی مزا کا نہیں نہیں میں انکوائری کی بات کر رہا تھا انکوائری کس کی کس کی مانیں گے آپ لوگ اگزیکٹیو کو آپ لوگ نہیں مانتے جڈشری کو آپ لوگ دونوں سائٹس نہیں مانتے بلکہ نہیں نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہے بہت سے نیک نام لوگ ہیں ہماری جڈشری کے حاضر سروس پی اور ریٹائیڈ بھی جن پہ سب کو اتفاق ہونا چاہیے نہیں ہے کہ اس ملک میں ناپید ہے ایسا شخص جس پہ اعتبار ہو یہ بات بلکل درست نہیں ہے دیکھیں دوسری بات ہمیں سامنے رکھنی ہوگی کہ دس ہزار لوگوں کو دس بارہ گھنٹوں میں اس دن گرفتار کر لیا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے سے پلاننگ کے باوجود آپ ان کے گھروں میں جائیں ان کی دکانوں پہ جائیں پچھر سرمان لیٹ بی لیٹ بی لیٹ بی لیٹ بی ای آری کے گورنمنٹ میں یہ بات بار بار میں سن رہا ہوں کہ جی اب پارلیمان کو کھڑا کیا جائے گا پارلیمان ڈیل کرے گی سپریم کورٹ کے ساتھ یہ آٹھ پانچ کے فیصل کے بعد خاص تا اور پہ جو بیانات آگئے ہیں جو لاہور میں ٹرابیونلز والا جھگڑا اپنی جگہ چل گیا اس میں ہی پوچھتا ہوں پارلیمان کیسے کر سکتی دو آپشنز میں سن رہا ہوں ایک تو یہ کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوبارہ امنٹ کر دیا جائے اگر وہ دوبارہ امنٹ کرتے ہیں اور پاورز واپس چلی جاتی ہیں چیف جسیس صاحب کے پاس بنچ بنانے کی سب کچھ کرنے کی تو کیا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا کوئی اور بنچ سٹائک ڈاؤن کر سکتا ہے کہ یہ ہماری انٹیفیرنس ہے کہ یہ ایکٹ امنٹ ہو سکتا ہے لیکن کہنے کو تو امنٹ ہو سکتا ہے یہ پارلیمان نے ایکٹ بنایا تھا لیکن کتنی یہ ایک حضیمت کی بات ہوگی ہر ایک کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ امپیریل جوڈیشری تھی امپیریل چیف جسٹس تھے ایک شخص جو ہے وہ بنچ بناتا تھا ہم نے اب جوڈیشری کو ایک طرح سے اس امپیریلزم سے آزاد کرا دیا ہے قاضی فائزیسہ صاحب بطور چیف جسٹس اس بات کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں تواتر سے پچھتے دس بارہ گیارہ ماہ سے کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے طاقت کو اپنی ذات میں مرکوز نہیں کیا میں نے اس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا لیکن گورنمنٹ کینڈو ایٹ گورنمنٹ یہ کنٹ یہ کر سکتی ہے پارلیمنٹ کو دو ایٹ اگر پارلیمنٹ یہ کر دیتی ہے تو کیا سپریم کورٹ اس کو کچھ کر سکتی ہے کہ یہ پینڈلنم واپس سونگ کر جائے گا پرانے طریقہ کار پر دیکھیں سپریم کورٹ بیٹھ کر اپنے انٹرنل رولز پھر بھی بنا سکتی ہے اور یہی پہلے بھی جب مقدمہ یہ چلا تھا تو بات ہوئی تھی کہ ایک عام سپریم کورٹ کو خود کرنے دیا جائے تو ایک امپیریل چیف جسٹس باقی سپریم کورٹ کو کیسے روکے گا رول میکنگ سے اگر ایسا ہوتا ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ مقصد اب پھر یہی ہے کہ ہم خیال ججوں پر مشتمل بینچ بنے اور وہ صرف چیف جسٹس صاحب اس کی تشکیل کریں تو یہ بہت ہی برا ہوگا نہیں برا تو ہوگا اگر اس ایکٹ کو ریپیل کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو افتیار ہوگا کہ اپنے وہ رونز کے تحت یہ اختیار پھر کمیٹی کو دے دے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کمیٹی ہی مناسب طریقہ ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس اگر ایکٹ ریپیل ہو جاتا ہے اگر ایکٹ ریپیل ہو جاتا ہے اور پاور واپس آٹومیٹکلی ویسٹ ہو جاتی ہے چیف جسٹس میں تو پھر چیف جسٹس کی یہ ہے نا مرضی کہ کیا وہ اس چیز کو کیسے دیل کرتے ہیں میں ارز کروں اس وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھے ایک اجلاس جو ہے اس کا تقاضی کیا جائے اور جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں ان میں ترمیم کی جائے دیکھیں سپریم کورٹ مگر اگر فل کورٹ تب بیٹھے گا اگر چیف جسٹس فل کورٹ بینچ بنائیں گے صرف تب آن اٹسون تو نہیں بن سکتا وہ بینچ نہیں ہوتا وہ تو اجلاس ہوگا نا تو ایک نون جوڈیشل اجلاس ہوگا یہ ناممکن ہے کہ ججز تقاضی کریں اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہے کہ میں اجلاس ہی نہیں بلاتا سپریم کورٹ کا یہ سپریم کورٹ کے ججز کا حق ہے کہ وہ اگر کوئی معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک اجلاس بلائے گا اگر ایسا اجلاس ہو اگر سلمان ایک اور بتائیے گا اگر ایسا اجلاس ہو تو کنونشن اپنی جگہ لیٹس اے مجورٹی کہتی ہے کہ اب اجلاس بلالیں کیا وہ اپینین بائنڈنگ ہے لیگلی ہے کیا چیف جسٹس پھر لازم ہے اس سے بعد وہ بلائیں فل کورٹ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے رائے سن لی پٹائے فیل نہیں چیف جسٹس کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے کوئی مطلق نام قسم کا وہ شخص نہیں ہے اگر ان کے جڈ صاحبان اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہر چیف جسٹس اجلاس ضرور بلائے گا قاضی صاحب بھی اجلاس ضرور بلائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لاسٹ پریشن کہ یہ جو اب لہور ہائی کورٹ کا جھگڑا ہو گیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہم تو وہی آٹھ ٹریبیونلز رکھیں گے جو ججز پوائنٹ کیے تھے آوٹ گوئنگ چیف جسٹس نے اب الیکشن کمیشن اور ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو اس پہ پھر فائنل ڈسی این کیا ہوگی بکہ آئین کلیرلی پاورز دیتا ہے آئین اور قانون کے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گا ٹریبیونلز تو اس پہ ہوگا بلکل نہیں دیتا آئین بلکل ہرگز یہ کیسے آپ نے کہہ دیا آئین کلیرلی پاورز دیتا ہے بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں مالک صاحب ایسی بات بت کریں یہ پہچیدہ قانونیات ہیں الیکشن ایکٹ کا سیکشن ایک سو چالیس اب سیکشن تین یہ کہتا ہے کہ ٹریبیونل مقرر کیے جائیں گے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی کانسلٹیشن کے بعد اور کانسلٹیشن کا جو لفظ ہے اس کو تیس سال سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے جب چیف جسٹس کسی جج جی نہیں نہیں جب چیف جسٹس کسی جج کے بارے میں رائے دے دیں تو اس رائے کو رد کرنے کے لیے آپ کو بڑا کوئی مضبوط مواد لانا ہوگا